کہ اب جب مولا حسین کا نام ہے تو میرے دل میں ایک شیر آگیا اور وہ میں آپ کو پیش کرتی چلوں کہ حسین کوگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی حسین کوگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی حسین کوگر جوان لکھوں تو نہ ذکرتی پھرے جوانی کون حسین کون حسین جب پرورد گھار عالم نے انہیں چودہ کو کھل کے کرا تو اس نے سوچا کہیں دنیا میری تقلیق پر شک نہ کرے وہ پروردگار عالم تو ہر شہر پر قادر ہے ہر شہر اس کی قدرت میں میری اور آپ کی جانے بھی اس کی قدرت میں یہاں تک کہ میری سانسے مجھے نہیں پتا اگلے لمحے ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس نے جب ان چودہ کو کھل کے کرا تو اس نے اس کلم کو ہی توڑ دیا جس سے ان چودہ کو کھل کے کرا تھا پھر اس نے سوچا کہیں دنیا میری تقلیق پر شک نہ کرے انہوں نے پروردگار عالم نے انہیں چودہ کو سامنے رکھ کے چودہ جیسے بنانا شروع کر دیئے محمد کو سامنے رکھ کے علی اکبر بنا دیا علی کو سامنے رکھ کے عباس بنا دیا اب عباس کون اب عباس کون ہے علی کی چار علی کی گفتار علی کا لہجہ علی کا حسن سجاد کی عبادت باکر کا علم جعفر کی صداقت تکی کی تکاوت نکی کی نکاوت عسکری کی حیبت اور بارویں کی گہبت جب یہ تمام چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے علی کی دہلی سے پچھلنا شروع کر دیں تو اسے عباس کہتے ہیں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں